حضرت حسن بصری رحمت اللہ جوانی کی عمر میں کاروبار کیا کرتے تھے اور ان کا جو مال تھا وہ تجارت جو تھی وہ مختلف ملکوں سے آتی تھی ایک دفعہ کسی ایک ملک میں پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے ان سے کہا کہ بھئی ہمارا کوئی دعوت ہے فنکشن ہے آئے آپ کو لے کر چلتے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ ان کے ساتھ چلے گئے ان کا کافلہ اس بادشاہ کے بیٹے کی قبر کے قریب جا کر ہو گیا وہاں انہوں نے ایک اجیب منظر دیکھا کہ کچھ نوجوان اس قبر کی گرد چکر لگا رہے تھے پھر کچھ لڑکیوں نے جن کے ہاتھ میں ہیرے جوارات تھے اس قبر کی گرد چکر لگایا پھر کچھ حسین جمیل لڑکیوں نے قبر کی گرد چکر لگائے پھر بھوڑوں نے قبر کی گرد چکر لگائے تو حضرت حسن بصری رحمت سے نے پوچھا یہ کیا بامل ہے یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیا ہو رہے تو انہیں بتایا گیا کہ جن نوجوانوں نے قبر کی گرد چکر لگایا وہ گویا یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اے شہزادے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم اپنی جوانیاں قربان کر دیتے تجھے مرنے سے بجا لیتے جو ہیرے جوارات لے کر لڑکیاں آئیں وہ گا رہی تھیں کہہ رہی تھیں شہزادے اگر مال دولت سے جوارات سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ان کو قربان کر دیتے لیکن تمہیں مرنے نہ دیتے اور وہ حسن والی لڑکیاں حسین جمیل لڑکیاں کہہ رہی تھیں شہزادے اگر موت کو حسن و جمال سے ٹالا جا سکتا تو ہم اپنی حسن و جمال کو قربان کر دیتی تجھے مرنے نہ دیتی بوڑوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی اگر موت کو لمبی بڑھاپے کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا لمبی عمر کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو بڑھاپے کو تمہارے قدموں میں ڈال دیتے تمہیں مرنے نہ دیتے حسن بسری رحمتر نے سنا آتا ان کے دل پہ چوٹ لگی انہوں نے وہی کھڑے کھڑے فیصلہ کیا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جب دل کھلتا ہے کھڑے کھڑے فیصلہ کیا اب میں نے من چاہی زندگی نہیں گزار دی اب میں نے رب چاہی زندگی گزار دی موسیقی